ہم آج یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں ایک بہت ہی اہمیت کے حامل کیس کے حوالے سے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا کے اندر خوفناک قسم کی بربریت والا کیس ہے اور جس طرح سے غریب فلسطینیوں کا جن کے پاس آپ جانتے ہیں کہ وہاں کوئی ہتھیار نہیں ہے کوئی ان کے پاس ساز و سامان نہیں ہے کوئی ملٹری طاقت نہیں ہے ان کے پاس ان کے اوپر جس بے دردی کے ساتھ ظلم ڈھایا جا رہا ہے یہ میرا خیال ہے کہ تاریخ کی ایک بترین بترین مثال اور ہم سب کا دل خون کے آنسور ہوتا ہے جب ہم ان بچوں کی خون علودہ تصاویر دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ اخباروں میں ٹیلی ویژن پہ اور جو پورے کا پورا شہر اور ان کے علاقے جو کھنڈرات میں تبدیل ہو رہے ہیں دیکھ کر دل تڑب جاتا ہے اور جس طرح سے معصوم بچوں کو والدین کے سامنے شہید کیا جاتا ہے ماں کے بچوں سے ماں کے گوت سے بچے جو ہیں وہ چھین کر شہید کیا جاتے ہیں اس طرف کی بروٹیلٹی یا اٹراسٹیز ہم نے زندگی میں کبھی کسی جگہ نہیں دیکھی اور یہ ہے کہ اس وقت دنیا جو ہے اس نے عجیب و غریب قسم کی پالسی یا خاموشی اختیار کی ہوئی ہے اور اس میں اس کو انسانی مسئلہ نہیں سمجھتے ابھی بھی بہت سارا اس کو طبقہ جو ہے وہ ایک مذہبی مسئلے کے طور کے اوپر اس کو بیان بھی کرتا ہے اور سمجھتا بھی یہ ہے اس کے بارے میں اس طرح سوچتے بھی ہیں جس طرح کا غاصبانہ قبضہ اسرائیل نے کیا ہے فلسطینیوں کے ملک کا علاقے کا اور پھر انوائٹن نیشنز ایسا لگتا ہے کہ بلکل بے بس بیٹھی ہوئی انہی کے پاس کردہ جو ہے وہ ریزولوشنز کوئی عمل نہیں ہو رہا شہباز شریف صاحب نے انوائٹن نیشنز میں فلسطینیوں کا مسئلہ بہت فورسفل ہی اٹھایا ہے اور میں نے ایک ایک لفظ سنا ان کی تغریر کا تو بہت انہوں نے وہ باتیں کی جس سے کہ نہ صرف کہ پاکستان کے لوگوں کے بلکہ دنیا کے لوگوں کے میں صرف اسلامی دنیا کی بات نہیں کرتا میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جو انسانیت میں یقین رکھتے ہیں اور بلیف کرتے ہیں کہ انہوں نے سب نے اس کو اپریشیٹ کیا تو یہ بہت افسوس نہ کہ یہ صورتحال جو ہے یہ ان قمام متحدہ کی ریزولوشنز کے باوجود جاری ہے اور بڑی ڈھٹائی کے ساتھ وہ یہ سارا کام کر رہے ہیں ان کو پرواہ نہیں ہے کہ کونسا ریزولوشن یو این او نے پاس کیا اور یو این او کو بھی غالباً لگتا ہے کہ کوئی فکر نہیں ہے کہ وہ کم از کم ایک بہت بڑی باڈی ہے دنیا کی جو کہ اپنے ریزولوشن کو امپلیمنٹ نہیں کروا سکتی یہ اسی طرح سے ہے جیسے کہ کشمیر پہ یونائٹن نیشنز کی جو جو ریزولوشن ہے وہ آج تک وہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہوا تو ایسی یو این او کا کیا فائدہ جو دنیا کو انصاف نہ دے سکے جو جہاں ظلم ہوتے اس کو روک نہ سکے اور پھر نائنصافی کرنے والے جو وہ دندراتے رہیں تو یہ بہت افسوسناک بات ہے میری اس سلسلے میں مجھے یاد ہے کہ یاسر اور فات صاحب جب پاکستان تشریف لائے تو میری ان سے ایک دفعہ نہیں بلکہ دو دفعہ ملاقات ہوئی اور میں نے ان کے بھی جذبات سنے ہوئے ہیں وہ آج تک میرے کانوں میں ان کے جذبات گونچتے ہیں اور بڑی انہوں نے جدوجہد کی ہے فلسطینی عوام کے لیے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جدوجہد جو ہے یہ اور پھر فلسطینیوں کا جو خون ہے وہ رنگ لاکر رہے گا ضرور رنگ لاکر رہے گا اللہ بھی دیکھتا ہے کہ یہ ظلم اور بربریت جو ہے اس کے لیے انسانیت کیا کرتی ہے اگر انسانیت کچھ نہیں کرتی تو پھر وہ اپنا حکم صادر کرے گا انشاءاللہ تو میں سمجھتا ہوں جی کہ اس سلسلے میں جو شباز صاحب نے بھی اس کے بارے میں جو روٹ میپ دیا ہے اس کے اوپر پورا غور و خوض ہونا چاہیے اور پھر جو اسلامی ممالک ہے ان کو اکٹھے بیٹھ کے کوئی فیصلہ کن اقدامات کرنے چاہیے یہ بہت ضروری ہے کہ کوئی ایک ایک ملک جو ہے وہ اپنے اقدامات کریں اور اس کے بعد باقی ہم دیکھتے رہ جائیں اور ہم کچھ نہ کریں یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت غلط ہوگا اس کے اوپر بیٹھ کے جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے غور و خوض کر کے اقدامات کا فیصلہ کیا جائے اور اسلامی ممالک کے پاس ایک بہت بڑی قوت ہے اس قوت کا استعمال اگر آج نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے تو پھر دوبارہ تو یہ شاید پتہ نہیں کبھی موقع آئے استعمال کرنے کا یا نہ آئے لیکن آج یہ موقع ہے اور ہم سب کو اکٹھا ہو کے ایک پالسی بنانی پڑے گی ورنہ خدا نہ خواستہ ہم اسی طرح سے بچوں کا بھی خون ہوتے دیکھتے رہیں گے ہم ماں کو بھی شہید ہوتے دیکھتے رہیں گے ہم والدین کو بھی شہید ہوتے دیکھتے رہیں گے اور ان کے جو بھائی بہن ان کو بھی شہید ہوتے دیکھتے رہیں گے اور کچھ نہیں کر پائیں گے اور آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کیوں دن 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 آتا پھرتا ہے اس کے پیچھے عالمی طاقتیں ہیں جو کہ میٹر کرتی ہیں تو ان عالمی طاقتوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ کب تک وہ اسلامی دنیا کا یا فلسطین کے لوگوں کا کس سبر کا امتحان لیں گے تو میں تو بہت کلیر ہوں اس بارے میں صدر گرامی نے جو بھی الفاظ کہیں ہیں بلکل میں سو فیصد ان سے اتفاق کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی اپنی سفارشاہت مرتب کرنے کے بعد ہم اسلامی دنیا کے ساتھ رابطہ کریں اور اس میں اپنا ایک بہت ایفیکٹیو رول ادا کریں کیونکہ یہ صرف آپ کی میری یا صدر گرامی یا وزیراعظم کی خواہش نہیں ہے یا قائدین کی خواہش نہیں ہے پورے پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ ہم کوئی فیصلہ کن اقدامات کریں تو ہمیں عوام کی ایکسپیکٹیشنز کے اوبر بھی پورا اترنا ہے اور ان کے ان کے جذبات کو بھی دیکھنا کیونکہ ان کے بھی جذبات وہ ہی ہیں جو میں جس کا میں آج ذکر کر رہا ہوں تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں جی کہ جتنی بھی جلدی اقدامات کیا جائیں اتنے بہتر ہے اور اس معاملے میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے پاکستان ہمیشہ فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور انشاءاللہ کھڑا رہے گا اور اسرائیلی جاریت کے سامنے خاموشی اختیار کرنا انسانیت کی ناکامی ہے